اسلام علیکم ویورز میں افاق یا مقدم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برڈ فارم ویورز کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں کچھ وہ بتلایا تھا میں نے کہ جو آپ فارمنگ شروع کرتے ہیں چھوٹوں پرندوں سے وہ ہمارے ایک سبسکرائبر انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ چھوٹے برڈ سے ہی یعنی کیوں ڈال رہے ہیں آپ چھوٹے برڈی تو کچھ چھوٹی تفصیل میں نے وضاحت جو بھی تھا میں نے کر دی تھی کچھ چیزیں باقی تھی اور اس کے اندر ایک دو چیزیں اور ساتھ میں جڑتی ہیں تو اس کے لئے میں نے سوچا کہ کلیزا ویلوگ بنایا جائے تو دیکھیں ایک تو میں نے جو کل پوائنٹ آفٹ کیے تھے جو چیزیں وہ میں ایک دفع سے پھر تھوڑا سا دورا دیتا ہوں چھوٹے برڈ کا مقصد جو ڈالنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرندے کو سیکھ لیں آپ اچھے طریقے سے پھر اسی پرندے میں جو بڑی ورائیٹیز ہوتی ہیں مہنگی ورائیٹی ہے آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ایک فینسی برڈ کے بارے میں نے کہا تھا کہ فینسی برڈ کا یہ پرابلم ہوتا ہے فینسی برڈ ان کی بریڈ بہت کم ہوتی ہے یعنی کہ وہ سال میں دو بریڈے تین بریڈے کر رہے ہوتے ہیں بس تو آپ کو چھ مہینے ان کو سمجھنا ہے کہ ان کی ٹیک کیر کرنا ہوتا ہے چار مہینے وہ چار پانچ مہینے وہ بریڈ کرتے ہیں تو اس میں انویسمنٹ آپ کی کافی باؤنڈ رہتی ہے تو نئے فارمر کے لئے تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو برداشت کرنا تو مزید اس کے اندر جو سمجھنے کے ایٹ کرنے کی چیزیں وہ میں آگے کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ چھوٹے برڈ سے شروع کرتے ہیں کام کو تو اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے آپ کو کہ آپ کو یعنی کہ آپ پرندے کو سیکھ بھی لیتے ہیں اور پرندے کی کالٹی کے اوپر کام کریں ساتھ میں یہ یعنی کہ توجہ دلاو چیز ہے کہ آپ نے جو برڈ بھی ان کے آپ نے سیٹ کیا ہے اس کی کالٹی کے اوپر آپ کانٹرمائز نہ کریں آپ کالٹی اس میں میں اسی لئے آپ دیکھتے ہوں کہ میں کافی ویڈیوز بناتا ہوں پرندوں کے وٹامین کیلشیم ان کی غیرہ کے اوپر صرف اس لئے کہ پرندوں کی جب کالٹی اچھی ہوتی ہے نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیل کرنا آسان ہوتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے اچھا دوسرا ایک چیز اور بھی ہے کہ ہمارے جو بھی برڈ فارمرز ہیں اس میں اکسیریت میں دیکھتا ہوں ایکسیریت لوگ ایسے ہیں جو برڈ فارمنگ اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں لیکن مارکیٹنگ میں تھوڑا سا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کچھ لوگ گھبراتے بھی ہیں مارکیٹنگ سے کیونکہ جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت سارے وہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سارا دن ان کے اتوار بزار جو مارکیٹ ہے پرندوں کی وہ سارا دن وہاں پر رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے برڈ بھی لکھے جاتے ہیں دوسروں سے بھی خریبتے ہیں وہاں پر سیل بھی کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے فارمر ہوتے ہیں جو بس وہاں جاتے ہیں اپنا برڈ بیشتے ہیں اور بس واپس یعنی کہ وہاں زیادہ ٹائم رکھتے نہیں ہیں دونوں طرح کی لوگیں غلط نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ٹھیک کہ ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے تو اس میں بات ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرندہ آپ کے فارم آنس میں سیل ہو تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس میں دیکھئے میں نے شاید پہلے بھی اس کے پر ایک دفعہ ویڈیو کر چکا ہوں کچھ چیزیں میں نے نوٹ آٹ کی تھی میں پھر سے اس لئے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ پرندے کی کالٹی آپ کی اچھی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو واقعی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر آپ کا برڈ گھر سے سیل ہو جائے گا اس میں دو چار طریقے ہیں ایسے کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ وٹس اپ گروپس ہیں ان کے ساتھ ایڈ ڈاؤن ہی کوشش کریں فیس بک گروپ تو بے تہاشہ ہیں تقریبا میں دیکھتا ہوں کراچی میں بھی بہت سار ہے کراچی کے باہر بھی بہت سار ہیں فیس بک گروپ ان کے اوپر بھی سیل پرچیس ہوتی رہتی ہے اور OLX کے اوپر ہے تو یہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ یہ تھوڑی محنت تو ہے کہ آپ کو اون لائن آپ کو اپنی اپنے ایک طرح سے پبلیسٹی کرنی پڑتی ہے لیکن اس کا فائدہ ایک بہت زبردست فائدہ ہے اس کا لیکن جو چیز آپ کے فارم سے سیل ہوگی نا یعنی کہ ایک کسٹمر آپ کے پاس آتا ہے آپ کے فارم سے خرید کر لے کر جاتا ہے چیز کو اس کا یوں سمجھ لیں کہ آپ کو بڑا بینیفٹ ہے لیکن کہ وہ صرف آپ سے برڈ نہیں لے کر جا رہا وہ اگر آپ نے اچھا برڈ دیا ہے تو وہ آپ کا پبلیسٹی بھی کرے گا وہ جا کے دوسرا کو بھی بتائے گا کہ بھائی میں نے وہاں سے برڈ اٹھائے تھے برڈ بہت زبردست ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے آپ کی ایک لائن بننا شروع ہو جائے گی آپ کو سیل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب اس میں یہ شرط ہے کہ فارم سے آپ خراب چیز مت بیچیں فارم سے آپ غلط چیز نہ دیں اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی میں فارم سے غلط چیز نہیں دیتا یہ بھی ایک چیز ہوتی جو نیا خریدار ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے تو ایسا بات یہ ہے کہ ہر پرندہ تو صحیح نہیں نکلتا تو جو یہ برڈ فارمر ہوتے ہیں یعنی کہ جن کے پاس زیادہ بریڈ آ رہی ہوتے ہیں ان کے پاس خراب برڈ نکل آتے ہیں تو وہ ان برڈ کا کیا کرتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے کہ لوگ کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ سب کو اچھے برڈ دے رہا تھا تو جو اس کے اندر کمزور نکل آتے ہیں یا کوئی خراب ہوتے ہیں انٹے بچے نہیں کر رہے تھا وہ پیر یہ کس کو دیتا ہے پھرک دیکھیں اس میں زیادہ تر برڈ فارمر ایسے ہی کرتے ہیں جو میں آپ کو بدلا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جو فارم کے اوپر آپ کا جو کسٹمار آ رہا ہے اس سے آپ غلط چیز مت دو کبھی بھی اس کو آپ صحیح چیز دو اور کوشش کرو کہ وہ دوبارہ بھی اگر رابطے میں آئے کچھ آپ سے پوچھتا ہے کچھ معلومات لینا چاہتا ہے تو آپ کوپریٹ کرو اس کے ساتھ کیونکہ وہ آپ کی پبلسٹی بھی کر رہا ہے ساتھ میں آپ اس کے ساتھ کمکییت کر رہا ہے تو وہ آپ کی پبلسٹی بھی کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے محبی بنظور لے جاحتے ہو محلے کی کوئی پرندوں کی دکان پر جو خرید بھی رہا ہے اور بیس بھی رہا ہے ٹھیک ہے دکاندار کا ایک رول ہوتا ہے میں برائی نہیں کر رہا ہوں دکانداروں کی جو سسrespect ہوں میں بتا رہا ہوں آپ کو دکاندار کبھی بھی آپ برڈ لے جائیں گے وہ اس کی تعریف نہیں کریں گے یہ بولیں گے کہ برڈ مزیدار نہیں ہے آپ کا سائز نہیں ہے اس کے فیدرز نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان کو سیدھی جو باتیں ان کو کم پرائز کے اندر ایک چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے بچاتے ہیں کہ کم سے کم میں میں مل جائے اور جب وہ بیچیں گے تو وہ اس کو اچھا بتا کے بیچتے ہیں زبردست چیزیں اور ایسے ویسے کیونکہ یہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ بتائیں یعنی خریدتے وقت بولیں گے اچھا نہیں ہے برڈ اور بیچتے وقت بولیں گے کہ بہت اچھا برڈ ہے اس کے بیچ میں ان کا منافع ہوتا ہے اب اس کو آپ صحیح کہیں غلط کہیں پہلہ دکاندار کا طریقہ کار یہ ہی ہے ملازمی بات ہے اچھا بتا کہ اگر برڈ خریدے گا تو اس میں قیمت بھی زیادہ دینی پڑے گی اور اگر وہ کمی بتا کر برڈ کو بیچے گا تو اس کو قیمت بھی کمی ملے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہے کہ دکاندار اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس خراب برڈ نکلتے ہیں اس طرح کے تو کوشش کریں آپ جال پہ دیں یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے یا یہ اپنے جوڑوں میں ڈالا وہ بیٹ نہیں کر رہا ہے پرندہ تو آپ ڈائریکٹ آپ جال پہ دو اس میں یہ ہے کہ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں یہ جال والا چیک کر کے لے گا وہ آگے کسی کو بھی دے کم سے کم آپ کا نام خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ جو یہاں مہلے میں آپ کے یہ جال والے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں وہ خرید بھی رہیں بیچ بھی رہیں لیکن آپ اپنے جو آپ کو ڈائریکٹ آپ کے پاس اس کو خراب چیز مد دو کبھی بھی اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دو تین طرح کے خراب برڈ ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ برڈ کی صحت ہی ٹھیک نہیں ہے برڈ کمزور ہے تو اس کا تو کچھ ہوئی نہیں سکتا وہ تو لازمی بات ہے جہاں بھی لے کے جائیں گے اس کی نا قیمت ملے گی ٹھیک ہے اور نہ وہ اس طرح بکے گا دوسری کمی یہ ہوتی ہے کہ برڈ ایج میں زیادہ ہو چکا ہے وہ انڈو بچوں سے فارغ ہو چکا ہے یا وہ بریڈ کرتا ہی نہیں ہے سیٹنگ میں نہیں آتا یہ بڑے برڈ کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چار دفعہ کی طرح میں آشف نہیں ہے یہ کہ کبھی ج برڈ نہیں کر رہے ہوتا ہے، وہ ص其实 یہ ہوتا ہے perch gifts ایج میں بےقت ملے اپنے پاس صرف ایئسان جگہ حول ہے کہ ایک برڈ میں جانی شع pudیمت پر پروz کو شر کر رہا ہے اور ایسا جو بتا رہے ہیں بجری میں ایک چی politicianrickreich کی وہ ایک کتا روکس کی اور بڑے ساز کی فیمال۔ بڑت کوشش کی سات Section میں ایک اندر آپ نے بے کسی پر رہا تھے اگر بریڈ کریں گے تو اس کے بچے اس کی بلرڈ لائن بہت اچھی ہے نئی بریڈ کیا اس میں وہ میں نے آگے کئی بیچی کسی کو بھائی اس کے بعد بہترین بریڈ کی اس نے اچھا وہ بندہ بھی کزن لے کر گیا اور میں نے بتا دیا کہ میرے فارم پر آیا تھا میرے کیار بھائی دیکھ لے چیز اچھی ہے لیکن میرے پاس بریڈ نہیں کر رہا ہے پرندہ تا 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 مہینے ہو گئے لیکن وہ اس نے میرے کو بلا کے دکھایا پانچ بچے نکالیں اس میں تو ایسا بھی ہوتا ہے لیکن یہ برڈ اگر کمزور ہے خراب ہے تو بھائی وہ تو آپ کو سمجھ لیں ہائی کنڈم اس کا تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے پاس برڈ کی کالڈی کو بہتر بنانے کے لیے جو چیزیں میں بتلاتا ہوں وہ چیزیں آپ کو فالو کرنی ہے اچھا دانہ اچھا سافٹ فوڈ اچھے ویٹامنج ٹھیک ہے یہ آپ کو کرنا ہے اچھا ویدر موسم بھی اچھا جگہ فارم کے لیے جو آپ نے سیلٹ کی وہ جگہ بھی بلکل پرفیکٹ ہو پھر آپ کے پاس اچھی بریڈ آئے گی اور اچھے ریٹوں میں آپ بیچ سکو گے ٹھیک ہے تو ابھی بہت یہ اچھی ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر سے آزر ہوں گے اچھا اس میں کچھ پائنٹ ابھی میں سمجھتا ہوں باقی ہیں تو اگر آپ لوگ کے کمنٹس آئیں گے تو میں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ویڈیوز بناوں گا تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ